اسلام علیکم پاکستان ویدر فورکا تینسو ستا مرکیس ویدر بلیٹن میں ہم چھے جنوری بروز بودھ کی تفصیلی موسمی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے چوبیز گھنٹوں کے دوران اسلام آباد راول پنڈے کشمیر گلگت بلتستان شمال شمال مشرقی خیبر پختونخواہ وستی بلائی مشرقی اور شمال مشرقی پنجاب کے مختلف مقامات پر بادل بننے اور گرہ چمک کے ساتھ کہیں تیز اور کہیں سے مسلح دار بارش کی اطلاعات محصول ہوئیں پچھلے چوبیز گھنٹوں کی ریکارڈ کی گئی بارش اور کم سے کم درجہ رہ راتاب سکرین پر ملائزہ فرما سکتے ہیں اگر اگر چوبیز گھنٹوں کے دوران کی بات کی جائے تو پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے اس وقت بھی مغربی سسٹم کشمیر کے اوپر موجود ہے اور سرکولیشن راجستان کے اوپر بنا ہوا ہے یہ سرکولیشن اگر چوبیز گھنٹوں کے دوران کافی کمزور ہو جائے گا لیکن آج رات اور کل صبح تک اس کی جو نمی ہے وہ سسٹم کو ملتی رہے گی کشمیر کے مختلف مقامات پر موسلہ دھار بارش کا امکان بھی موجود ہے اور تگری برف باری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر چوبیز گھنٹوں کے دوران بھی تگری برف باری دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ شکرگرد ناروال زفروال سیالکورٹ لاہور پسرور اس کے علاوہ جہلام منڈی بہاوددین فیصل آباد گجرانوالا گجرخان گجرات اور آس پاس کے علاقوں میں اگر چوبیز گھنٹوں کے دوران بھی بارش کا امکان موجود ہے سری نگر بارہ مولا جمعو مزفر آباد ادھمپور اور آس پاس کے علاقوں میں موسلہ دھار سے شدید بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور شدید برف باری راولہ کوٹ جمعو اور آس پاس کے علاقوں میں پہاڑوں پر دیکھنے کو ملے گئی گلگر بلتستان اور اسطور ہنزہ چلاس سکردو اور مختلف مقامات پر اگر چوبیز گھنٹوں کے دوران بھی بارش اور پہاڑوں پر تیز برف باری کا امکان موجود ہے شمالی شمال مشرقی خیبر پختون خواہ میں جس میں ہری پور ایبٹ آباد مان سہرہ منگورہ مالم جببہ ناران کاغان دیر دروش چترال اور آس پاس کے علاقوں میں بادل بننے اور بارش کا امکان موجود ہے اور پہاڑوں پر برہ باری بھی دیکھنے کو ملے گی کوہستان اور بنیر اس کے علاوہ تورخم پڑا چنار پشاور چرات پبی میں بھی اگر چوبیز گھنٹوں کے دوران بادل بننے اور کہیں کہیں بارش کے امکانات موجود ہیں کیونکہ کل سے ایک نایا مغربی نظام بھی پاکستان پر اثر انداز ہونے جا رہا ہے سات اور آٹھ جنوری کو امید ہے کہ یہ خیبر پختونخواہ پنجاب کے مخیطہ پوٹھوار کے علاقوں میں اور کشمیر گلگل بلکستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا کوئٹا سمیت بلوچستان کے تمام علاقوں میں فی الحال موسم خوش کرے گا کراچی سمیت سندھ کے تمام علاقوں میں کسی بارش کا کوئی مکان نہیں موسم خوش کرے گا کل صبح کے دوران سہیوال بورے والا عریف والا اکارا پاک پتن ویہاڑی لودرہ بہاول نگر بہاول پور ملتان مزفرگر اور آس پاس کے علاقوں میں دھند بننے کا امکان بھی موجود ہے کیونکہ بارش کے بعد فضاء میں نمی بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے دھند بننے کے امکانات موجود رہیں گے لاہور اور آس پاس کے علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی وقفے وقفے سے بارش کا امکان موجود ہے لیکن بارش امید ہے کہ آج رات تک اپنی طاقت کے ساتھ رہے گی لیکن کل امید ہے کہ اس کی شدت میں کمی آ جائے گی اور بندہ باندہ سے ہر کی بھلکی سے موتدل بارش دیکھنے کو ملتی رہے گی کل دن کے دوران بھی انشاءاللہ اس کے علاوہ راول پنڈی اسلام آباد اور فیصلہ بار ڈیویزن چکوال اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بادل بننے اور بارش کا امکان موجود رہے گا ملتان رہیم یار خان اور آس پاس کے علاقوں میں فیلحال کسی قسم کا بارش کا کوئی مکان موجود نہیں اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازت دیں دعویوں میں یاد رکھیں اللہ نکھے پان